آج سولہ نوم بارسن دوہزار بائیس دوستو آج کی اپیسوڈ میں ہم چرچہ کریں گے کورٹن یعنی کپاس کے اوپر گورتالب ہے کہ فرسٹ اکٹوبر دوہزار بائیس سے شروع ہے فصل سیجن دوہزار بائیس تیس میں بھارت میں تین سو چوالیس لاکھ گانٹھوں کا اتپادن کانومان لگایا جا رہا ہے یہ کہنا ہے کورٹن کورپریشن آف انڈیا یعنی سی آئی ای کا کورٹن کورپریشن آف انڈیا کا اور ایک گانٹ لگ بگ ستر کلو کی مانی جاتی ہے گہرے لیو بجار میں کورٹن کی قیمتیں شاندار تیجی دکھا رہی ہے جس کا پور آکلن انومان ہم نے آپ کو سب سے پہلے دیا تھا جب کورٹن کا اتپادن تین سو چوالیس لاکھ گانٹھوں سے بھی ادھک کانومان لگایا جا رہا تھا گورٹلا بھائی کی بھارتی ایک کورٹن انتراشے بجاروں میں سب سے مہنگی بتائی جا رہی ہے اور اس کا ایکسپورٹ کا انومان پانچ لاکھ بیلز گھٹا کر تیس لاکھ گانٹھ ہونے کا ہی انومان لگایا جا رہا ہے کورٹن کورپریشن آف انڈیا کے نصار گھری لیو بجار میں کورٹن کی قیمتیں کافی تیج ہیں جس کے قارن نریات پینتیس لاکھ سے گھٹ کر پینتیس لاکھ گانٹھوں سے گھٹ کر تیس لاکھ گانٹھ رہنے کا انومان رہ گیا ہے اور چالو سیزن کی پہلی یعنی فرس کورٹن میں کپاس کی گھرے لوگ خپت کےول پچپن لاکھ گانٹھوں کا ہی امید لگائی جا رہی ہے کیونکہ مل آپ کےول پچاس سے ساٹھ پتیشت اتبادن شمتہ کا ہی اپیوک کر پا رہی ہے پچھلے سال کی پہلی تیمہی میں اسی لاکھ گانٹھ کورٹن کی خپت ہوئی تھی جو اب گھٹ کر پچپن لاکھ گانٹھوں بتائی جا رہی ہے پچھلے سال کی تیمہی میں اسی لاکھ کے مقابلے پچھون لاکھ گانٹھوں کی خپت اور سوتی دھاگے اور کپڑے میں نریات کی ڈیمانڈ اس سامیں کمجور بتائی جا رہی ہے اس کے انصار کورٹن کی خپت تین سو بیس لاکھ گانٹھوں میں سے بیس لاکھ گھٹ کر تین سو لاکھ گانٹھوں کا انومان ہے یعنی تین سو چونوالیس لاکھ گانٹھوں کے اتپادن کے مقابلے تین سو لاکھ گانٹھوں کی خپت ہونے کی امید ہے ساتھ ساتھ پینتیس لاکھ گانٹھوں کا نریات گھٹ کر تین لاکھ گانٹھیں رہنا چاہیے تو یعنی تین سو لاکھ گانٹھوں کی خپت اس میں تین لاکھ گانٹھ کا نریات یعنی یہ تین سو تین لاکھ گانٹھوں کا ہو گیا اب کلوجنگ اور آپننگ سٹوک کا بھی آپ انومان لگائیں کارٹن ایسیسیشن آف انڈیا کے اننسار کپاس کی کپت میں بیس لاکھ گانٹ اور انڈیات میں پانچ لاکھ گانٹ کم ہونے سے ایک کلوجنگ سٹاک بتیس دشملہ آٹ نو لاکھ گانٹوں سے بڑھ کر ستاون دشملہ آٹ نو لاکھ گانٹ بچنے کا انمان لگایا جارہا ہے یہ کلوجنگ سٹاک کی بات کر رہے ہیں سال کے انت میں سی آئی اے کے انسار اتر بھارت میں کہ راجی پنجاب، حریانہ اور راجستان میں کارٹن کا اتبادن 47.5 لاکھ گانٹ ہونے کا انمان ہے جو کی اس سے پہلے 50 لاکھ گانٹ سے کا تھا جو گھٹ کر 47.5 لاکھ گانٹ رہ گیا ہے یعنی 1.5 لاکھ گانٹ کم ہے حالاکہ گجرات میں چالو سیزن میں کارٹن کا اتبادن بڑھ کر 13.5 لاکھ گانٹ ہونے کا انمان تھا جو کی اس سے پہلے ماتر 1991 یعنی 11 لاکھ گانٹ تھا یعنی یہاں پر 2.5 لاکھ گانٹ زیادہ ہے جو کہ ہریانہ پنجاب کو کور کر گیا ہے انہے راجوں میں مہاراشترہ میں چالو سیجن میں 84.59 لاکھ گانٹ مدر پردیش میں 20 لاکھ گانٹ تیلنگانہ میں 45 لاکھ گانٹ اور آندر پردیش میں 16 لاکھ بیل اور تامیلہ اڈو میں 6 لاکھ بیل کساس اڑیسا میں 3 لاکھ اور انہے راجوں میں 3.50 لاکھ بیل سیانے گانٹوں کا اتبادن کا انمان ہے اب سب سے مہتاپن یہ رہے گا کہ پچھلے سال بھی 3 کروڑ 61 لاکھ گانٹوں کا انمان سی سی آئی نے دیا تھا جو بعد میں 3 بار اس کو مارچ بہینے تک گھٹایا اور اس انمان کے ادھار پر جو بھی ملرز ہیں جنرز ہیں ٹیکسٹائل ویوینگ ہیں سب کو انہوں نے گراوٹ کی انمان بجاتایا تھا اور لگ بگ مارکٹ کے سب ہی وشیشنگ ہیں پچھلے سال مکٹوبر مہنے کے اندر اچھی فصل کو دیکھتے ہوئے لگاتار بڑی گراوٹ کا وشیشن کر رہے تھے لگ بگ سب ہی مارکٹ بڑی شرک ہے لیکن گورت اللہ بھائی کہ پورے ہندوستان کے اندر ہمارا چینل اکیلا کھڑا تھا جو کہہ رہا تھا اس بار کارٹن کے اندر بہتاشا تیجی ہوگی 3 کروڑ 61 لاکھ سال 2021 کے اتپادن کے باوجود ایسا ہی ہوا بجاروں میں ایک طرفہ تیجی چلی بہتاشا تیجی چلی اور ایسی تیجی چلی جس نے اس کو نہیں پکڑ پایا اس کا پورا سال ہی خراب ہوا اس کے بعد میں آپ کو یاد ہوگا سال 2022 میں ہم نے اپریل مہینے کے اندر شاندار تیجی کی بات کہی تھی ایک طرفہ تیجی درج ہوئی 133 سنٹ کی انتراشے بجاروں کے ساتھ ساتھ بھارتی بجاروں میں بھی شاندار تیجی درج ہوئی اس کا خامیجہ یہ ہوا اس تیجی کو دیکھتے ہوئے جو ٹیکسٹائل مل یا دھاگہ بنانے والی کمپنی آئے ان کو ڈسپیریٹی کا سامنا کرنا پڑے اور انہوں نے آیات کے لیے بھارت سرکار سے گجارش کی ان کی گجارش ان کی پراتنا سوکار بھی ہوئی اور ایمپورٹ بھی ہوا لیکن اس کے بعد لگوچ 40 سے 50 پرشنڈ کا جو گریٹوں میں گراؤٹ ہوئی تو ایسے سامنے میں ٹیکسٹائل ویونگ ملس اور سپننگ ملس جنہوں نے ایمپورٹ کیا وہ ڈبل ان کو مار پڑی پہلے صحیح سامنے پہ مال نہیں خرید ملنے کے وجہ سے مار کھائی اور اس کے بعد میں جب ایمپورٹ کیا تو وہ پھر انتراشتی بجاروں میں شاندار گراؤٹ درج ہوئی اس کے بعد وہ پھر دوبارہ ان کو بڑی پریشانی ہوئی اور کچھ ویہاپاریوں تو انتراشتی بارکٹ میں ڈیفالٹ کی بھی سماچارت ہیں all the very best good luck happy trading موسیقی موسیقی